اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو شٹ کے اوپر ہم گول کندے کٹ کرتے ہیں یہ چورس کندے والا ڈیزائن ہم آپ کو آج بنا کر دکھائیں گے یہ ہم سات ہنٹ پر پہلا نشان لگائیں گے اور یہ ہم یہاں پر ساڑھے آٹھ ہنچ کا نشان لگاتے ہوئے اس طرح سے چورس کٹ کریں گے اس طرح سے ہم یہاں پر چورس کٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم یہاں سے اس طرح سے گول کندے کو کٹ کرتے ہیں چورس کٹ کریں گے اور یہاں پر ہم ڈیزائننگ بنائیں گے یہ دیکھیں اب ہم کٹ کرتے ہیں اس طرح سے اب ہم اس کے اندر ڈیزائننگ بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح سے پٹی لیا ہے اس کو ہم ایسے کر کے سلائے لگائیں گے بعد بھی ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے سلائے لگا کے اس کو سیدھا کر کے پریس کر لیا ہے تو اس طرح سے ہم نے کچھ یہ پٹیاں شرٹ کی ایمبرائیڈڈ کے ساتھ یہ پٹیاں ہم نے ٹچ کی ہیں اور یہ ہم نے اب ادھر کروس بنا کے دونوں سائیڈوں پر پائپنگ کر کے اٹیچ کریں گے یہاں پر اس طرح سے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم ڈیزائننگ کے لئے اس طرح سے میوز پیپر لیں گے یا کوئی بھی راف پیج لیں گے اس طرح سے ہم رکھتے ہوگے اس پر لائنگ ٹوک کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹریس لیا اس کو اور اب ہم نے اس کے اوپر یہ ایک انچ کے نشان پر اس طرح سے ہائن لگائیں گے کہ اسی کے درمیان میں ہم نے ڈیزائن تیار کرنا ہے اب ہم اس کے اندر یہ پٹیاں اس طرح سے اٹیچ کریں گے یہاں پر سلہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے ساڑھے آٹھ انچ لیا تھا یہاں سے تو یہ بازو ہم نے ساڑھے سات انچ لیا تو اس کی بھی ہم نے شیپ یہ گول نہیں کرنی کیونکہ یہ چورس ہے تو اس کو بھی ایسے چورس لے لینا تو یہ ہم نے چورس لے لیا اور اس کی اس وجہ سے ہلکی سی تریش ڈالی ہے یہاں سے ترچھا کیا ہے کیونکہ یہ بازو تھوڑا سا شیپ دار بنانا ہے اگر بلکل کرتا شیپ بنانا ہو تو پھر ایسے سٹریٹ ہی لے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم یہاں پر تین انچ پر نشان لگائیں گے گلہ بنانے کے لیے اور تین انچ پر یہاں سے یہ ہم اس وجہ سے گلہ کٹ کر رہے ہیں کیونکہ پہلے تیرے کی سلائی لگے گی پھر یہ فرانٹ بیک کا اکٹھا ہی یہاں پر ڈیزائن بنے گا اس طرح سے اب ہم تیرے کی سب سے پہلے سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے تیرے کی سلائی لگائی اب یہ یہاں سے اکٹھا بن گیا ہے تو یہ ہم نے پہلے یہ اس طرح سے بنایا تھا اور اس سائیڈ پر بھی اس طرح سے اب ہم کر کے اس سائیڈ پر بھی یہ ٹریس کریں گے اور پھر اس کے اندر ڈیزائن بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کے اوپر پروس بنائیں گے یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ والی ڈبی اکوالسی بنیں ایک اوپر اور ایک نیچے ڈبی کے پٹی ہو اس طرح سے اب ہم اس کو تیار کریں گے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اب ہم آپ کو بیل آئیکن پر کلک کریں نئی سے نئی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں اس طرح سے ہم نے ڈوری کو رکھنا ہے اس کو ہم نے پلٹ دیا اس کا رافیسہ نیچے کی طرف مطلب پریس کرتے ہوئے جو سلائی ہلکی سی باہی نظر آ رہی ہے وہ ہم نے نیٹ حصہ اوپر کی طرف کرنا ہے اور دوسرا حصہ پیچھے کی طرف یہ کراس آ گیا ہے یہاں پر اس طرح سے ہم نے کراسنگ کرنی ہے تو ہم نے احتیاط سے تاکہ ہمارا موڑ جو ہے وہ اچھے سے کٹ جائے کراس ہو جائے تو ہم اس کو بھی ترشاہ کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ بھی ہم اس طرح سے یہاں پر واپسی پر سلائی لگائیں گے تاکہ یہ چیز یہاں پر نظر نہ آئے اس چیز کے اندر اب ہم نے پھر وہی طریقہ استعمال کرنا ہے اس طرح سے یہ طریقے سے ہماری ڈبی بھی بن جائے اور اچھی بھی لگے اب ہم نے پھر اس کے نیچے رکھنا ہے اور ادھر سے ہم نے اوپر اور ادھر سے ہم نے اس طرح سے نیچے ایک پٹی ہم نے اوپر رکھنی ہے اور ایک پٹی نیچے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ ڈیزائن یہ کندوں کے اوپر ہمارا ڈیزائن بنیں گا اس طرح سے ہم رکھتے جائیں گے اور آگے سارا اسی طرح سے ہم بنائیں گے یہ دیکھیں یہ اب ہم نے ساری ایک سلائے لگا لیا اس طرح سے یہاں تک تو اب ہم دوسری سلائے لگانا شروع کرتے ہیں یہاں بھر اس طریقے سے یہ دیکھیں اب ہم اس طریقے سے سلائے لگائیں گے اس کو دبی کو تقریبا سیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہم اس طرح سے اس کو موڑیں گے اس طرح سے یہ اب ہم نے دبی کو چاک کرتے جانا اور اس طرح سے سٹ کرتے ہوں سلائے لگاتے جانا تو ایسا ہی اب ہم ساری سلائے لگائیں گے دیکھیں اب ہم اس طرح سے نیٹ کٹ کریں گے اس طرح سے ہم نے اس کو باہر والی سائٹ سے کٹ کر دیا اب ہم شرٹ کے اوپر جو ہم نے چورس کٹ کیا تھا وہاں پر ہم پائپنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے یہاں سے کٹ کیا تھا یہ ہم نے آدھے انچ کی پریس کٹنگ کی ہے تو اس کو اس طریقے سے اب ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہاں پر ہم نے پائپنگ کرنی ہے تو اس وجہ سے ہم پہلے اس پر پریس لگائیں گے تاکہ نیکنس زیادہ آئے اس طرح سے ہم یہاں سے اس کو کٹ کریں گے اور پھر اس جگہ پر اس طرح سے اس طرح سے ہم اتھر لگائیں گے اس طرح اب ہم دوسری سائٹ پر لگائیں گے اسی کے برابر ہم کٹ کر دیں گے اس طرح سے ہم بازو پر بھی اٹیچ کریں گے اس طرح کریں گے اگر اس جگہ پر ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں اور اس کو اس جگہ پر ہم اس طرح سے اٹیچ کریں گے چپکائیں گے اس طرح سے ہمارا تھوڑا سا اتھر گیا تو اب ہم اس کو دوبارہ سے یہاں سے سیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارا اس کے اوپر چپک گیا ہے اب ہم سیدھی سائٹ سے اس کو اچھے سے پریس کر لیتے ہیں تاکہ نیٹ ہو جائے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے اس طرح سے اب ہم اس کی اس جگہ پر پائپنگ کرتے ہیں اس والے چپکر کی یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک انچوڑا لیا ہے اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے پائپنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پریس ہے اس کو ہم نے اس طرح سے ڈبل کرنا ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر تھوڑا سا آگے کر کے رکھتے ہوئے ہم یہاں پر سلائے لگائیں گے یہ ہم نے ایک پوائنٹ کی سلائے لگانی ہے تاکہ بھاریک پائپنگ ہو بھاریک مکزی ہو یہاں پر نیچے کپڑے کی ہم نے کوئی چونٹ نہیں دیں اسی طرح سے موڑ کٹ لینا ہے یہاں تک ہم نے اس لائے لگا ہے ہم نے اس طرح سے ایسے کرتے ہوئے سلائے لگانے یہاں سے بھی اس طرح سے نوک کو اچھے سے پریس کرتے ہوئے ہاتھ سے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے ہم نے پائپنگ بنائی ہم نے پائپنگ بنائی مکزی بنائی ہم نے بازو پر مکزی بنائی ہے اب اسی طریقے سے ہم شرٹ کے کندے پر بنائیں گے یہ ہاتھ کی مدد سے آپ پریس کریں گے نیٹ سلائل لگے گی اس طرح سے ہم نے مکزی بنا دیا اب ہم نے جو شرٹ کے اوپر یہ پٹی لگائی تھی پریس کی اب ہم اس جگہ پر مکزی بنا جا رہی ہیں اس طرح سے جیسے کہ ہم نے پہلے بازو پر لگائی ہے پٹی مکزی بنائی ہے تیار کی ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ اب ہم نے یہاں پر مکزی بنا لیا ہے اسی طرح سے اب ہم نے اس کی اندر ٹیچی لگانا ہے وہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کی اندر رکھتے ہوئے ہم نے ایسے سلائے لگانی ہے پھر یہ اس طرح سے اس کے اندر ایسے یہ ڈیزائن تیار ہوگا اس طرح سے تو اب ہم سب سے پہلے اس کو یہ کرتے ہیں ہم نے پہلے باہر والی سائٹ کو کٹ کیا تھا اب ہم نے اندر والی سائٹ کو بھی اسی طرح سے کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے یہ لون کا سادھا کپڑا لیا ہے اس طرح سے ہم نے یہ جو اندر والا حصہ ہے اس کو ہم نے اتار دینا ہے اس طرح سے یہ سارا اتار کے تو ہم نے نیچے کپڑا ایٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہم اس کپڑے کو پٹ کریں گے بہت ہی ایزی طریقہ ہے یہ دیکھیں اب ہم اس سائٹ سے بھی اس طرح سے اس کو کٹ کریں گے یہ بہت ہی ایزی میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں یعنی آپ کو طریقہ بتایا ہے پیچھے سے ہمیں بار بار ڈوریوں کو کٹ نہیں کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو بھی اس طرح سے اتار لیں گے جسٹ ہم اس کو ساتھ رکھتے جائیں گے اور اوپر یہ چیز ہم رکھتے ہوئے اس طرح سے کنارے کی سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ پٹی کے اوپر ڈیزائن رکھتا ہے اور ڈیزائن کے اوپر ہم نے یہ جو سلائی ہے اس سلائے کو ہم نے اس طرح سے چھپاتے ہوئے یوں سلائے لگانی ہے مگزی کی جہاں پر سلائے لگائی تھی اس طرح سے ہم نے سیٹ کرنا ہے اس کو اور یہ ایک اس کے اوپر اس طرح سے ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے کنے اس طرح سے ہم اس پر لکھتے ہیں اس طرح سے ہم اس پارات رکھتا ہے ہم نے ایک طرف کی سلائے لگا لیا ہے اب دوسری طرف کی ہم سلائے لگائیں گے بازو اٹیج کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم یہاں سے بازو اٹیج کریں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اب ہم اس کے نیچے رکھتے ہوئے تمہارے کی سلائے لگائیں گے اس طرح سے اس طرح سے تبعید تایج کرتے ہم تایج کرتے ہو ہمیں بازو کے ساتھ اس طرح سے اس کو اٹیج کر لیا اب ہم آپ کو رکھ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا تو یہ اس طرح سے اب ہم آپ کو اس طرح سے کنتے کی ایسے سٹیچنگ ہو جائے گی